بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آج الحمدللہ ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کے لیے مخصوص آج ہم رکھتے ہیں اپنے اہد کے ایک جید علم دین ایک جید مقصصات کی خدمت میں سوالات بہت سارے سوالات جو آتے ہیں ہمارے پاس ای میز کے ذریعے خطوط کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے کچھ سوالات ہم یہاں پر ویڈیو کوسٹنز ریکارڈ کرتے ہیں کچھ کراچی لاہور اسلام آباد وغیرہ کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر اور کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارے میں سے کسی کے ذہن میں دین کے تعلق سے شریعت کے تعلق سے کوئی ابحام باقی نہ رہے ہمارا دین بلکل کلیر اور دین میں آسانیاں ہیں الدین و یسرن دین بہت آسان ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں بڑی مشکلات ہیں بڑی رکاوٹیں ہیں خواتین و حضرات مفتی صاحب بتاتے ہیں ہمیں کہ آج کے جدید مسائل ان کا حل کیا ہے بعض مسائل جدید ہوتے ہیں بعض قدیم ہوتے ہیں بس ذہن کو درکار ہوتا ہے کہ یہ کنفیجن دور ہو جائے ذہن کلیر ہونا چاہتا ہے ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے جو گٹھیاں ہیں ان کو سلجھا دیتے ہیں خواتین و حضرات آج کے ہمارے مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب ممتاز علم دین ہے خواتین و حضرات اس ملک میں کون ہے جو آپ سے واقف نہیں مفتی محمد زبیر صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے جام اے صفح کے محتمیم اور ایک اور حوالہ مفتی زبیر صاحب کا یہ کہ روز دامہ دنیا میں ہر جمعہ کو آپ کے مسائل اور ان کا حل جو ایک کولم خصوصی کولم شائع ہوتا ہے برائے جمعہ اس کے بھی آپ نگراں ہیں آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک صنع خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حمد باری تعالی ہوتی ہے اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام علامہ اقبال پر آج کے ہمارے مہمان محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب بہت معروف نام بڑا مقبول نام پیام سب میں تشریف لاتے ہیں ایک زمانہ آپ کو چاہتا ہے جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں بڑی میل جاتی ہیں ہمارے پاس کہ انہیں بار بار بلائے جائے فیصل صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ آیت نمبر 29 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذی خَلَقَ لَكُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعا سُمَّ اسْتَوَا إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سُمَّ اسْتَوَا إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَرِعٍ عَلِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہ تعالی ارشار فرما رہا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ اکبر حمد باری تعالیٰ کے لیے بہترم فیصل حسن نفشمندی صاحب میرے دل میں تو ہی تو ہے میرے لب پہ نام تیرا میرے دل میں تو ہے تو ہے میرے لب پہ نام تیرا 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 اے حاکموں کے حاکم انصاف کرنے والے اے عالی تیری حکومت بالا نام تیرا تیری حکومت بالا نام تیرا تیرا بیتار ہوں میں غرم الفر کا جام تیرا اللہ 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 تو عقابل عبادت تجھے زیبہ بندگی ہے تو عقابل عبادت تجھے زیبہ بندگی ہے ہر کو سجود جلسا قومہ قیام تیرا ہر کو سجود جلسا قومہ قیام تیرا پیتار ہوں میں ہر دنوں الفر کا جام تیرا اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوش رہیے سلامت رہی ہے موسیقی صاحب آغاز کرتے ہیں پہلا سوال آپ کی خدمت میں ریاست علی صاحب کا ان کا تعلق ہے کراچی سے سوال ان کا بہت اہم ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں گھڑیوں کا کام کرتا ہوں تقریباً ایک سال ہوئے ایک صاحب میرے پاس آئے اپنی گھڑی کو ٹھیک کروانے دو دن بعد میں نے ان کو بلایا وہ آ کر اپنی گھڑی لے جائیں میں دو دن میں ٹھیک کر دوں گا گھڑی اچھی خاصی مہنگی ہے مارکٹ میں ایسی گھڑی پچاس پچپن ہزار میں بھی نہیں ملے گی وہ صاحب پلٹ کر نہیں آئے کیا میں اس گھڑی کو اپنی ملکیت سمجھ سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصول اللہ رسول کریم اما آباد اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ انہیں وہ گھڑی اس وقت تک اپنے پاس رکھنی ہوگی جب تک ان کو اس آدمی کے آنے سے مکمل مایوسی نہ پیدا ہو جائے اس کا کوئی وقت اچھا اب اس کا وقت کتنا ہے اس کے بارے میں حضرات فقہہ کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی اور جتنی حل کی نوعیت کی ہے عرف اور رواج کے مطابق ایک اندازہ انسان لگائے کہ کیا اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے لیے پیچھے لوگ آئیں گے وہ مالک کے اصل آئے گا یا نہیں آئے گا مثلا چند سو روپے کی چیز ہوتی ہے تو انسان اس کو رکھے دو دن چار دن پانچ دن کے لیے اس کے بعد مایوسی ہو جاتی ہے اور جب یہ قیمتی چیز ہے تو اس کو کچھ اور عرصہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے کوئی وقت فکس نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جب یہ اپنے طور پر غالب گمان کے طور پر یہ بات سمجھنے کہ اب وہ بندہ نہیں آئے گا اور وہ مالک نہیں آئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو اس مالک کا پتہ ہے یا کسی ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے تو تو شرحان واجب ہے کہ یہ ان تک پہنچائیں یہ تو شرحان لازم ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلی سیڑھی پہلا نکتہ پہلا درجہ مرتبہ تو یہ ہے لیکن اگر یہ چیز ان کو معلوم نہیں ان کو کچھ عطا فتا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ اس وقت تک اپنے پاس رکھنے کے ذمہ دار ہیں جب تک کہ ان کو اس کے آنے سے مایوسی پیدا نہ ہو جائے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد شرحی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس گھڑی کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو صدقہ کریں گے اچھا اب وہ جو صدقہ کریں گے یہ صدقہ کس کی طرف سے ہوگا یہ صدقہ ہوگا اس اصل مالک کی طرف سے ان کی طرف سے نہیں ہوگا اس اصل مالک کی طرف سے صدقہ ہوگا اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ مالک واپس آ جائے اور یہ صدقہ کر چکے تو پھر شرحان ان کو یہ بات بتائیں گے کہ بھائی میں آپ کی انتظار کرتا رہا آپ نہیں آئے میں نے وہ رقم یا وہ گھڑی صدقہ کر دی اب اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائے تو تو ٹھیک ہے اور اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر ان پر شرحان راجب ہوگا کہ یہ ان کو زمان ادا کریں شرحان ان پر لازم ہوگا کہ یہ ان کو اتنے پیسے دیں ایسی صورت میں وہ جو صدقہ کیا ہوگا اب وہ صدقہ پھر ان کی جانب سے ہو جائے گا یہ ہے ترتیب وہ جو صدقہ کیا ہوگا اب وہ صدقہ ان کی جانب سے ہو جائے گا تو جیسا آپ نے فرمایا تو پھر یہ احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ انتظار کیا جائے یہ بات آپ نے بالکل صحیح فرما اسی لیے مشغرہ فتوے کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ جی احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں اس کو رکھیں کیونکہ کل کو اگر وہ بندہ آیا اور اس نے صدقے کو منظور و قبول نہ کیا تو پھر وہ صدقہ تمہاری طرف سے ہو جائے گا لیکن تم پر تعوان خسارہ اور زمان واجب ہو جائے گا تم کو یہ پیسے دینے پڑیں گے ایک بات البتہ یہاں اور بھی میں ذکر کر دوں اگر یہ بندہ خود مستحق زکاة ہے تو پھر یہ خود بھی اس کی ملکیت لے سکتا ہے اگر یہ خود مستحق آدمی ہے تو پھر یہ اس کی رقم کو خود بھی صدقہ نہ کریں بلکہ اپنے اوپر صدقہ کرنے اپنے اوپر صدقہ کرنے کا مطلب یہ خود استعمال کر لے گا اب وہ جو مالی کے حقیقی تھا اس کی طرف سے صدقے کا ثواب ہو جائے گا اور وہ صدقہ اس کی جانب سے ہو جائے گا اگر یہ خود مستحق ہے تو دوسرے کسی کو دینے کے بجائے خود بھی استعمال کر سکتا ہے اچھا اگر مستحق ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے یہ پچاس پچپن ہزار کی گھڑی مبارک صاحب کا سوال ہے ان کی دکان ہے کتابوں کی پنڈی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری کتابوں کی دکان ہے کتابوں کے ساتھ ساتھ میری دکان سے قرآن کریم بھی لوگ خرید کر لے جاتے ہیں کبھی کبھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ غیر مسلم بھی قرآن کریم خریدتے ہیں میرے ذہن میں اس حوال پیدا ہوا کہ کیا قرآن کریم کو غیر مسلموں کو دینا اور وہ آ کے لے جاتے ہیں تو کہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا دو باتیں ہیں اگر کسی غیر مسلم کے بارے میں یہ بات پتا چلے کہ نعوذ باللہ یہ کسی توہین کے لیے بے حرمتی کے مقصد کے لیے لے کر کے جاندہ ہے یا اس کو خطرہ ہو کسی کے بارے میں ایسی صورت میں تو ان کے ہاتھ میں قرآن کریم پکڑانا اور ان کو دینا جائز نہیں لیکن جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ سٹڈی کرنا چاہتا ہے اور کوئی نون مسلم اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اسلام دعوت کا مذہب ہے اور ہم دعوت اور تبدیل ہی کے مقلف اور ذمہ دار ہیں ایسی صورت میں ان کو یہ دے سکتے ہیں شرحان یہ کسی گناہ کے مستحق نہیں ہو رہے ہیں نہ ان سے کوئی گناہ کے یہ مستحجب ہے بلکہ یہ ان کو دے سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی پریشانی کیا ہے غیر مسلموں کو پرانے کریم وہ اپنی دکان پر بیش سکتے ہیں فروف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیاض صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے والدے تین شادیاں کی ہیں تو ان کی تین والدائیں ہیں جن میں سے وہ کہتے ہیں دو سوتیلی ہیں یقیناً دو سوتیلی ہوں گی تو کیا سوتیلی ماہوں کا بھی مجھ پر اسی طرح احترام ضروری ہے جس طرح میں اپنی سگی ماہ کا کرتا ہوں دیکھیں جی جہاں تک احترام کا تعلق ہے احترام تو کرنا ہی چاہیے اور خاص طور پر جب وہ دوسری ماہیں ہیں یعنی وہ بھی والد کی چونکہ ازواج ہیں بیویاں ہیں تو ان کا احترام کرنا چاہیے اصل سوال یہ ہے کہ کیا خدمت کیا خدمت ان کو اتنی ہی کرنی ہے جتنی اپنی سگی ماہ کی تو ظاہر ہے کہ اتنی خدمت کا درجہ تو نہیں ہے جو سگی ماہ ہے اس کا حق بہت زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دیکھیں یہاں حضرات مفصلین نے فرمایا کہ والدین والدین جب لفظ والدین کا آیا اسی طرح والدائیں وہ دودھ پیلاتی ہیں دو سال دائی سال اسی طرح تو والدین کہا ہی ان کو جاتا ہے جن سے ولادت کا تعلق اب وہ جو سوتیلی ماہ ہے اس سے ولادت کا تعلق نہیں ہے تو اس لیے جو قرآن و حدیث کے اندر نصوص اور احادیث تجربہ کے اندر کہا گیا جو خدمت کا درجہ رتبہ مقام بلند سگی ماہ کا ہے وہ سوتیلی ماہ کا نہیں ہو سکتا لیکن سوتیلی ماہ کی دو وجوہات سے عزت اور احترام کرنا چاہیے نمبر ایک یہ کہ وہ بڑی ہیں نمبر دو یہ کہ وہ والد کی نسبت ان کے ساتھ ہے اور چونکہ ماہ ہے ایک درجہ میں سوتیلی اگرچہ ہیں والد کی نسبت نکاح قائم ہے اس لیے ان کا احترام ان کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق کرنی چاہیے اور ان کے اکرام کو بھی لازم پکڑنا چاہیے مگر ان کا ہرگز وہ درجہ نہیں ہو سکتا جو سگی ماہ کا ہے وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ والدات کا اور والدین کا لفظ ہے اور خود والدین کے لفظ میں ولادت کا لفظ چھپا ہوا تو جن سے ولادت ہوئی ہے اسی طرح آپ کو بتا ہے سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا عورت دودھ پلاتی ہے ماہ اپنے حمل کے اندر اس بچے کو لے کر کے چلتی ہے اتنے مہینے تک لے کر کے چلتی ہے تخلیف بردہ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں سوتیلی ماہ کے حوالے سے تو نہیں ہو سکتی ہیں یہ تو سگی والدہ کے ہی حوالے سے ہو سکتی ہیں اس لیے جو سگی ماہ کا درجہ ہے وہ ہرگز ان کا نہیں ہو سکتا لیکن احترام و اکرام اور اپنی استطاعت کے مطابق خدمت ان کی بھی کرنی چاہیے بلکہ ٹھیک ہے حافظ اللہ یار صاحب کا سوال ہے دیرہ غازی خان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جو پانی کا ٹینک ہے جس سے وضو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس میں مچھلیاں پیدا ہو گئی ہیں اور کیڑے مکوڑے ہو گئے ہیں ٹینک کی صفائی نہیں ہوتی تو کیا ایسے ٹینک کے پانی سے جو ہم وضو کرتے ہیں وضو ہو جاتا ہے وضو تو ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر کوئی نجاست کی کچھ چیز نہیں ہے اگر تو ظاہرے کے مچھلیاں تو وہ جانور ہیں جو انہی پانی سے پیدا ہوتی ہے اور اگتی ہے اسی کے اندر ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں اور افضائش نسل ان کی ہوتی رہتی ہے اس میں تو شہران کوئی حرج کی بات نہیں لیکن جب تک کوئی نجس چیز یا نجس جانور اس کے اندر نہ گرے یا مر نہ جائے یا فل پھول نہ جائے تو اس وقت تک پانی تو پاک رہے گا اور وضو ہو سکتا ہے مگر یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ مسجد کے نمازیوں کا جو وضو خانہ ہے یا جو ان کا ٹینک ہے یا ان کا جو پانی کا تالاب وغیرہ اس کو آپ اس طریقے سے گندہ رکھتے ہیں کمیٹی کیا کر رہی ہے یہ غلط طریقہ ہے اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور یہ کمیٹی کے اوپر خاص پر اور یہ لوگ آتے ہیں نمازی آ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں یہ تو بڑکی بہت زیادہ یہ تو انہائجینک ہو گئی بیمار پڑھنے کا بھی اندیشہ ہے طبیعہ تباہ سے نقصان کا خطر ہے یہ بالکل تو نمازیوں کی صحیحت کا بھی خیال لکھنا چاہیے اچھا یہ ہیں دل نواز صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا گھر میں میں اپنی تصویر لگا سکتا ہوں دیکھیں جی جو پرنٹ شدہ تصویر ہے شرعان وہ ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے اس لیے ان سے کہا جائے گا کہ یہ تصویر نہ لگائیں خود حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا يدخل ملائکہ تبعی تنفیق قلب انو تصاویر جس میں تصویریں ہوں جس گھر کے اندر جس کے اندر کتہ ہو وہاں ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتے پرشتہ رحمت داخل نہیں ہوتا اس لیے پرنٹ شدہ پیپر پیک آغذ پر جو تصویر ہوتی ہے اس سے ان کو احتراز کرنا لازم ہے ہم ان کو یہی فتوہ یہی مشورہ دیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے اس سے احتراز کریں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پرنٹ شدہ تصویر کا اور سی ڈی یا ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کا تو دیکھیں جب تک کسی ڈیوائس کے اندر کمپیوٹر کے اندر یا ٹی وی پر یا سی ڈی کے اندر یا کمپیوٹر پر جو تصویر آتی ہے شرعن وہ حرام تصویر کے زمرے میں نہیں آتی ہماری تحقیق کے مطابق اس لیے کہ وہ سوفٹ ویئر ہے تصویر کی تعریف یہ ہے جس کو چھوا جا سکے پکڑا جا سکے جس کا ظل ہو جس کا سایہ ہو جو نقش ہو جو کہیں پرنٹ ہو یہ جو ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ہوتی ہے نہ یہ کہیں پرنٹ ہوتی ہے نہ یہ اپنے ڈیوائس کی حد تک اگر آپ اس کو توڑتے جائیں توڑتے جائیں تو اندر سے کوئی تصویر نہیں برامد ہوگی وہ نہ نقش ہے نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے نہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی سایہ ہے تو وہ اکس کے زیادہ مشابہ ہو گیا یا ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ آپ پانی کے اوپر جا کر جھنکتے ہیں تو پانی میں آپ کا اکس اور تصویر نظر آتی ہے لیکن کیا وہ تصویر کا الگ سے وجود ہے الگ سے اس کو کوئی وجود نہیں ہے نہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ اس کا سایا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے نہ اس کو اٹھایا جا سکتا ہے نہ رکھا جا سکتا ہے اس لیے وہ جائز ہے ہماری تحقیق کے مطابق جب تک کہ خلاف شریعت چیزیں نہ ہو ڈانس یا غیر محرم کی وہ ایک الگ چیزیں تو اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پرنٹ شدہ تصویر کا تو وہ ناجائز ہے صرف ضرورت کی حد تک تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے گھر کے اندر لٹکانا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے شناتی کارٹ پاسپورٹ وغیرہ لہذا اس سے احتراز ہی کیا جائے احتراز کیا جائے فوٹوگراف بھی فریم کرا کے نہیں لگایا جا سکتا ٹھیک ہے مہترین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں حکم کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہے ہیں حکم کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں سب حال کہہ رہے ہیں لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو دھونڈتا ہوں اور دل مجھ کو دھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں دل مجھ کو دھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں رحمت کا دل کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات فصل خواتین حضرات کچھ ویڈیو کوئسٹنز جو ہم نے ریکارڈ کی ہیں مبتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں جناب بے والے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ زیادہ تر رمضانوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں کیا ہمیں پورا سال صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہیے مبتی صاحب بلا اچھا سوال ہے دیکھیں جی اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک کونسپٹ یہ پہا جاتا ہے چونکہ یہ حدیث تو بہت زیادہ سنی ہے کہ ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان میں صدقہ خیرات کریں گے تو اس کا ثواب کئی گناہ بڑھ جائے گا بات یہ ہے یہ اس حد تک بات تو درست ہے کہ رمضان کے اندر پڑھے جانے والے نفل رمضان میں کیا جانے والا ذکر رمضان کے اندر کی جانے والی تلاوت رمضان کے اندر کیا جانے والا صدقہ یقیناً عجر و ثواب کے تبار سے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ اس سے بھی زیادہ آلہ درجہ کب بڑھ جاتا ہے صدقے کا جب آپ کے سامنے کوئی سائل اور کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت لے کر آ جائے اس وقت آپ ایک رجل مسلم کا ایک مسلمان مظلوم بے قس بے بس بے ویتیم فقیر مسکین یا کسی سائل و ضرورت مند کو آپ اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اس کا دل خوش اور مطمئن ہوتا ہے اس دل کی خوشی اور اتمنان سے جو اللہ کی رضا آئے گی وہ تو خدا جانے کتنا بڑا مقام اپنا رکھتا ہوگا وہ کتنا بڑا صدقہ ہوگا وہ کتنا آلہ درجہ پائے گا اس کا تو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو اصل بات یہ ہے یہ چیز اگرچہ درست ہے کہ رمضان کے اندر کیا جانے والا صدقہ کئی درجہ بڑھ جاتا ہے لیکن ہمیں اس کی انتظار نہیں کرنی چاہیے خیرات کا کام کرنے کے لیے کیا کسی مہینے موسم ٹائم پیریڈ اس کا انتظار کیا جائے گا نہیں اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا ضرورت مند آ گیا ہے آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں اور عجر و ثواب کو پائیں یہ کونسپ کہ ہم نہیں صدقہ کریں گے جب تک رمضان نہ آ جائے اس طرح اپنے آپ کو روک کے بیٹھ جانا یہ غلط تصور ہے غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا طرز عمل ہے آپ کو بتا ہے جب بھی صدقہ آتا تھا روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نہیں گزرنے دیتے تھے بلکہ نماز سے پہلے اللہ کے سامنے جب اللہ اکبر کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ ہوتا تھا تو اللہ کے سامنے پہنچنے سے پہلے پہلے یہ کام کر دیا کرتے تھے کہ جو مال و مطا آیا اس کو صدقہ کر دیا جائے بعد روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نماز کے لیے امامت کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یاد آیا کہ سونے کی فلان ڈلی یا کچھ مال گھر کے اندر موجود ہے وہیں پہ رکے صحابہ کو رکا گھر تشریف لے گئے اور پہلے اس کو صدقہ کیا پھر جا کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کا ماملہ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ضرورت کے وقت کے اندر اور مزاج بنانا چاہیے خرچہ کرنے کا اور حضرت خدیجہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کہے چاہے انت تصل الرحم تقسیب المادوم تحمیل القل تقریض غیف تعینو علا نوائی بالحق یتیم و فقراء مساکین کیا منبع ہے ملجا ہے مرکز ہے ٹھکانہ ہے تو اس کا کسی موسم کے ساتھ تو تعلق نہیں اس کا گرمی و سردی کے ساتھ تو تعلق نہیں اس کا مہینے اور سال کے ساتھ تو تعلق نہیں یہ ہر وقت کا ایک مومن کا مزاج ہونا چاہیے مسلمان کا ایک مزاج ہونا چاہیے اور وہ انفاق کا مزاج ہونا چاہیے تو بہن کی یہ بات درست ہے کہ صدقہ و خیرات کے لیے رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے یہ طرز عمل درست نہیں ہے رمضان کے علاوہ بھی آپ صدقہ و خیرات کر سکتے اور کرنا چاہیے اور بہترین تائم کون سا ہوتا ہے جب کسی کی حقیقی ضرورت آپ کے سامنے آ جائے وہ شابان ہو کے رمضان ہو وہ شبال ہو کے ذلحجہ ہو جب بھی کوئی حقیقی ضرورت آپ کے سامنے آ جائے آپ اس وقت بے درے خرچ کر دیں یہ اللہ کی رضا کا مستوجب ہوگا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوگا یہ مزاج اپنا بنانا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان تک اسے محدود نہ کریں رمضان میں بھی کریں اور رمضان کا علاوہ بھی کریں مفتی صاحب بعض لوگ زکاة کے لیے رمضان کے مہینے کو ہی مخصوص کر لیتے ہیں تو کیا یہ عمل درست ہے بہت اچھا کہ آپ نے یہ بات پوچھ لی یہ بات غلط ہے کہ رمضان کے اندر ہم زکاة دیں گے دیکھئے رمضان کے بات یہ ہے کہ زکاة کا تعلق سال پورا ہونے سے اب جب وہ سوال ربیو لیول میں پورا ہو رہا ہے تو تب دو وہ سال اگر شوال میں پورا ہو رہا ہے تو تب دو اچھا اب معاملہ کیا ہے جماد الاولہ کے اندر سال پورا ہو گیا اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ رمضان کے اندر فیکٹری کا مالک مل آن اے تمام کے تمام پیشے والے تمام کے تمام شاپنگ والے تمام کے تمام جتنے دکاندار ہیں پرچون والے تھوک والے کمپنیوں فیکٹریوں کارخانوں والے یہ رمضان کی انتظار کر رہے ہیں اچھا اب چار مہینے تک جماد الاولہ سے لے کر جماد الثانی رجب شعبان تین تین چار چار مہینے تک آپ تاخیر کر رہے ہیں تو آپ تو ایک فریضے کی ادائیگی میں چار چار مہینے ڈیلے کرتے ہیں تو آپ تو گناہ کمارے ہیں تو جتنا وہاں کئی گناہ ثواب بڑھ جائے گا اس سے پہلے تو آپ کافی سارے گناہ کر چکے ہیں تو اب یہ کون سا طرز عمل ہوا کہ پہلے کرو گناہ پھر اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ زیادہ دیکھیں اسلام کا مزاج کیا ہے اسلام کا مزاج یہ ہے جس وقت قربانی کا تقاضی سامنے آیا قربانی پیش کرو جس وقت فریضہ سامنے آیا آپ فریضہ اسی وقت ادا کریں زکاة ایسی ایک پرز ہے جیسے کہ نماز ہے تو کیا کوئی آدمی نماز کے بارے میں یہ کرتا ہے کہ میں زہر کی نماز نہیں پڑھوں گا جب رمضان آئے گا تو زہر کی نماز ادا کروں گا رمضان آئے گا تو پھر میں مغرب فجر کی نماز ادا کروں گا ظاہر ہے کہ خلاف شریعت تصور ہے تو مزاج بدلنے کی ضرورت ہے اس کا تعلق زکاة کا تعلق زکاة کو ادا کرنے کا تعلق سال کے پورا ہونے سے اور وہ کسی بھی مہینے کے اندر پورا ہو تب جا کر کے ادا کر دینی چاہیے رمضان کی انتظار نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا مفتی صاحب ایک سوال حشمت صاحب کا ہے اور یہ سوال اہم سوال ہے نازک سوال ہے وہ ان کو شکایت ہے اپنی بیوی سے اچھا شکایت ان کو بیوی سے یہ ہے کہ میری بیوی میرے کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑتی جو دینی پرگرام ہوتے ہیں ان کے علاقے میں اس میں بھی نہیں جاتی وہ دین سیکھتی بھی نہیں بچوں کی تربیت بھی صحیح نہیں کر رہی ان کو ایک اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے شکایت ہے انہیں اچھا اس لیے کہ وہ ملازمت کرتی ہے میرے منع کرنے کے باوجود مجھے قرآن و سنت کی روشنیں بتائیں کیا میں بیوی کو طلاق دے دوں یا اسی طرح گزارہ کرتا رہا ہوں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ طلاق دینے کا تو ہم مشورہ نہیں دیں گے اور ہم ان سے یہ کہیں گے کہ صبر کے ساتھ حکمت کے ساتھ معایزہ حسنہ اور نصیحت سے خیرخواہی کے جذبے سے کام چلائیں اور بیوی اگر یہ سن رہی ہو تو اس کے لیے شرعی طور پر ہم مسئلہ بیان کیے دیتے ہیں کہ اگر آپ کا اور آپ کے بچوں کا نانو نفقہ شوہر پورا کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اب حقیقی صورت اللہ کیا ہے وہ خاتون وہ مرد اور اس کا اللہ جانتے ہیں ہم کسی ایک کی جانبداری سے کام نہیں دیں گے کیونکہ بعض وقت یک طرفہ بیان آتا ہے غلط بیانی ہوتی ہے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون ملازمت کرتی ہیں تو ان کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہوگی اس قسم کے تو اب معاملہ یہ کہ جب نانو نفقہ کا شوہر کی طرف سے یعنی بچوں کے والد کی طرف سے انتظام ہے تو پھر اس خاتون کے لیے ملازمت کرنا جائز نہیں ہے اور اس خاتون کے لیے ملازمت کے لیے گھر سے باہر جانا شوہر کے اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ صورت النساء میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ نانو نفقہ کی ذمہ داری شوہر پر ہے اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا لباس علاج معالجہ نانو نفقہ گھر سکنا رہائش بچوں کا تمام اخراجات وہ پورا کرے اگر وہ پورے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں عورت کو گھر سے باہر جانا اور ملازمت کرنا جائز نہیں ہے شرعن ناجائز ہے اور ان کے ذمہ وہ ملازمت کرے یا نہ کرے یہ ان کے ذمہ شرعن فرض ہے فرض این ہے کہ نمازوں کا احتمام کرے بچوں کی دینی تربیت کرے اگر وہ کسی مصروفیت گھر کے کام کات کی وجہ سے دینی پروگراموں میں نہیں جا سکتی تو ٹھیک ہے اس کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا دین سیکھتی بھی نہیں ہے تو اگر دینی فرائز و واجبات کا ان کو علم نہیں ہے تو ان پر فرض و واجب ہے کہ اتنا علم ضرور سیکھے کہ جس علم کے ذریعے چوبیس گھنٹے کی زندگی اسلام کے طریقے کے مطابق گزارے حلال و حرام کی پہچان ہو جائز و ناجائز کی پہچان ہو اپنے اوپر لاغو ہونے والی خدائی ذمہ داریاں فرائز منصبی کا اس کو علم ہو اس طرح کا اتنی مقدار کا علم دین سیکھنا اس کے اوپر فرض عین ہے لہٰذا ایسی صورت میں ان کو گھر سے جانے کے بجائے ایک تو علم دین سیکھنے کا احتمام کرنا چاہیے اولاد کی دینی تربیت کا احتمام کرنا چاہیے خود نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے یہ اس کے ذمہ فرائز ہیں اور ان فرائز کے اندر کسی سمجھوتا کسی شرعی گنجائش کی کوئی احتمال اور کوئی امکان موجود نہیں ہے اور اگر شوہر کوئی حق تلفی کرتا ہے تو ہم شوہر کو بھی یہ کہیں گے کہ وہ حق تلفی کا معاملہ نہ کرے اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں حکمت کے ساتھ پیار و معزہ حسنہ کے ساتھ سمجھاتے رہیں طلاق وغیرہ کے اقدام نہ اٹھا ٹھیک یہ اقدام طلاق کا لفظ کیوں لائے زبان پر وہ ایک تو یہ ذرا بتا دیجئے آپ یہ بات اور تعلیم کر دیجئے ذرا نصیحت فرما دیجئے آپ موٹسحات کے یہ فوراں لوگ اقدم طلاق تک پہنچ جاتے ہیں طلاق کے بارے میں جو باتیں ہیں جو فربودات ہیں یعنی وہ کون سا عمل ہے یعنی مکروح ترین عمل ہے آپ نے بالکل صحیح کہا اصل بات یہ ہے کہ یہی مسائل ہے ان مسائل کو تو سمجھوتے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے ہمارے ہر رواداری کا اور برداشت کا بالکل عنصر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے فوراں طلاق کی طرف عرش الرحمان ہل جاتا ہے بلا وجہ طلاق خدا تعالی کا جو عرش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے اندر فرمائے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب کوئی آدمی اپنے بیوی کو بلا عذر اور بلا وجہ شرعی طلاق دیتا ہے پھر یاد رکھئے یہ جذباتی فیصلے نہیں ہیں یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کو فوراں کوئی بات نامناسب لگی تو آپ طلاق کی طرف آجائیں آپ نے صحیح کہا ہمارے معاشرے کا سماج کا یہ بہت بڑا مرض بنتا چلا جا رہا ہے چائے میں چینی کم ہے زیادہ ہے نمک سالن کے اندر کم ہے یا زیادہ ہے رات کے وقت آیا ملازمت کر کے نوکری کر کے بچے پشاپ کر رہے ہیں بچوں نے کسی طرح سے کوئی اودھم مچایا ہوئے شور کر لیا فوراں طلاق فوراں طلاق کا معاملہ بچہ رات کو سونے نہیں دے رہا طلاق کا معاملہ کوتوں والا ہو چکا ہے نوازیں نوازیوں والا ہو چکا ہے طلاق اچھا بھرم بازی میں آ کر طلاق تو دے دی ٹھیک تین چار دن کے بعد اب آ جاتے ہیں مفتی صاحبان کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں جی اب ہم پریشان ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دو دن میں پتا چل جاتا ہے نا اب بچوں کو تیار کرنا ناشتہ کروانا گھر کی تھاری دیوٹیاں انجام دینا تو دو دن میں جذبات سرد پڑ جاتے ہیں اب طلاق کا اقدام کر بیٹھے ناجائز ہے خلاف شریعت ہے اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کے تصورات کو ذہنوں سے نکال دینا چاہیے اور اصلاح نفس کا تذکیہ کا جو رفتہ رفتہ تدریجی طریقہ ہے اس تدریجی طریقے کو اختیار کرنا یہ اسی سے انشاءاللہ اصلاح ہوگی اصلاح ہوگی اور آپ یہ بھی دیکھئے کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ملازمت بھی کرتی ہے ابھی آپ نے فرمایا قرآن کریم فرماتا ہے کہ نان نفق ہے ذمہ دار شوہر ہے تو کیسے آپ کے ہوتے ہوئے بیوی کیسے باہر جا رہی ہے کیسے ملازمت کر رہی ہے اور اگر ان کی ضروریات ہیں تو آپ پوری کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کر پا رہے اور پھر آپ کو توقع بھی یہ ہے کہ وہ دین بھی سیکھے بچوں کے تریجید بھی اچھی کرے پیسے بھی کما کر لے کر آئے یعنی کیسے عجیب ماملات ہیں ہوتا یہی ہے کہ عام طور پر اپنے فرائز میں کوتاہیاں ہوتی ہیں اور غفلتیں ہوتی ہیں اور اپنے فرائز پورے نہیں کیا جاتے اور پھر اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں تو دونوں طرف سے اپنے فرائز کو پورا کرنا چاہیے مفتی صاحب میرا خیال ہے کہ یہ آخر سوال ہوگا آج کے پروگرام کا اور یہ بڑا ایک دکھی سوال ہے شاہبہ ہیں روبی شاہبہ اب وہ روبی شاہبہ لمبی چوڑی گفتگو ہے ان کی اس کا جو ماہ حصل ہے یعنی مجھے ہی بہت دکھ ہوا ان کا یہ خط پڑھ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی شادی ان کی مرضی کے بغیر ان کے والدین نے کہیں کر دی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر میں شادی ہو لیکن انہیں والدین کے سامنے سر جھکانا پڑا آخر میں انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ مفتی صاحب سے صرف یہ پوچھیں کہ کیا اس طرح کی شادی ہو سکتی ہے خلاف شریعت ہے ناجائز ہے بلکل غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور انتہائی دکھ بھرخت لکھا ہے جی جی بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا بالغہ عورت اپنے نکاح کی سب سے زیادہ خود حقدار ہوتی ہے اس کی رضا مندی اس کی اجازت اور اس کے قول و قرار کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا بالغ فرد پہ چاہے مرد ہو یا عورت جبر نہیں کیا جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کے بارے میں انتہائی تشنی اور انتہائی سختی کا معاملہ کیا ہے غلط ہے ان کے والدین نے جو قدم اٹھایا وہ غلط قدم اٹھایا اب صرف دیکھنے کی بات یہ کہ این نکاح کے اجاب و قبول کے وقت میں اگر انہوں نے رضا مندی کا اظہار کر دیا تھا تو شارعہ نکاح تو ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے اس وقت رضا مندی کا اظہار کر دیا جیسا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ والدین کی وجہ سے جو والدین نے اٹھا ہے یہ بالکل خلاف شریعت کیا ہے ناجائز حرکت کیے حرام کام کیا ہے اور اس طرح والدین کو نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہاں مصیبت یہی ہوتی ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چلایا جاتا ہے جی نئی نسل بے راہ روی کا شکار ہے کہا جاتا ہے اولاد نافرمان ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو والدین کے ذمہ شریعت کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں جائز مراعات جو اسلام نے دی ہیں نوجوانوں کو کیوں ماں کیوں والد ان جائز مراعات کے ذاہ کے اندر رکاوٹیں نکاح ایک ذاتی زندگی کا فیصلہ ہے ماں نے نہیں زندگی گزارنی ہوتی باپ نے نہیں زندگی گزارنی ہوتی اب ایک زندگی کا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو ہمیشہ اس نے کرنا ہے اور مستقبل کے اندر اس کو نبھانا ہے اس کے سلسلے میں اگر آپ بالغ بیٹے بالغ بیٹی کی مرضی اور رضا مندی کو شامل نہیں کرتے تو یہ انتہائی انتہائی غلط تصور ہے ہمارے ہاں یا تو یہ کام کیا جاتا ہے کہ بے راہ روی کا عروج ہوگا یا پھر سختی ہوگی تو اتنی زیادہ سختی ہوگی غیرہ تحمیت کے نام پر جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے اور اعتدال کی راہ یہی ہے اسلام نے جو جائز حقوق نوجوانوں کو عطا کیے ہیں والدین کو خاندان کے بزرگوں کو ماں باپ کے اوپر شران فرض اور لازم ہے کہ وہ تمام کے تمام شرع حقوق اپنی اولاد کو دیں اس میں رکاوٹ نہ بنیں خلاف شریعت اقدامات نہ کریں اب جیسے آپ نے بتایا کہ دکھ برا خط لکھا وہ خاتون بیچاری پریشان ہوں گی یہ ساری کے ساری پریشانی اب والد تو اپنی مرضی کروا چکا والدہ تو اپنی مرضی زد پوری کروا چکی وہ ساری کے ساری پریشانی ہیں ان کو نبانی پڑ رہی ہیں غلط تصور اس طرح کے اقدام سے احتراز کرنا لازم ہے اور یہ جو لڑکیاں ہیں یہ کوئی جانور نہیں ہیں کہ اٹھا کے ان کو ایسے نکال دیا گیا ان کی مرضی بھی نہیں معلوم کی جاتی بعض اوقات جبر ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو یہ باپ کی عزت کا خیال لکھو ماں کی عزت کا خیال لکھو اور بس ہاں کر دو یہ کیسا مسئبت یہ ہے اس طرح کے خلاف شریعت اقدامات کا ملبع اسلام پہ ڈالا جاتا ہے یعنی اگر وہ لڑکی انکار کر دے تو اس کو سمجھا جائے گا اس کی شرافت پہ کوئی انگلی اٹھائی جائے گی کہا جائے گا کہ اس کا کردار غلط ہے بھائی اس کو یہ حق تو اللہ نے دیا ہے اس کو یہ مراعات اور یہ پیکج یہ فسیلٹی یہ سہولت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے اگر وہ انکار کرنا چاہتی ہے تو اس کو انکار کرنے کا مکمل اختیار آسن ہے اللہ اور اس کے رسول نے جب یہ اختیار دیا ہے تم کیوں اس کی راہ کے اندر رکھاوٹ بنتے ہو ان خاتون نے دیکھئے آپ یہ ایکسٹریم ہے یہ یعنی میں ان کے جذبات کا اندازہ لگا رہا ہوں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پرگرام میں ان والدین کو نصیحت کی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی لڑکی وہ انہوں نے کہا فورسفل فورسفلی میریج جو ہے اس کا شکار نہ ہو جبری نکاح کا جو آج کے نامانے تصور ہے خاص طور پر ایسے بعض قبائلی علاقے یا بعض ایسے علاقے جس کے اندر علم و شعور کی کمی ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ جس چیز سے افسوس اور صدمہ پہنچتا ہے وہ یہ کہ اس طرح کے خلاف شریعت اقدامات کا ملبع اسلام پر ڈالا جاتا ہے نوزباللہ ہماری بعض انجیوز کی خواتین قطبے اٹھائیوی جو انجیوز انسانی حقوق وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا صاحبان شاید دین شاید قرآن و سنت یہ کہتا ہے ہرگز نہیں کہتا اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کی بات کی ٹائٹ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ وہ خود دین نہیں پڑھتی ہیں اگر وہ خود دین پڑھ لیں اس کے بعد قطبہ اٹھائیں تو معلوم ہوگا وہ کچھ ادھر سے سنا کچھ ادھر سے سنا کچھ ٹیلیفون کالز کر لی دین کو پڑھیں ایک خاتون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے فلاں سے شادی کر لو حیرت ہوتی ہے حیرت دلچسپ نکتہ خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے اللہ اکبر ان کی ذہانت کو داد دیجئے مشورہ ہے یا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا مشورہ ہے حکم نہیں ہے فرمایا میں نکاہ نہیں کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی مسکراہت کا اظہار فرمائی کہ ان خاتون نے کہا اگر حکم ہے تو آپ کے حکم کے آگے تو ساری جانیں قرمان آپ کے حکم کے آگے سرے تسلیم قرم اور اگر مشورہ ہے تو مشورے کی نیچر یہی ہے مشورے کے انگریڈینٹس میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کو اختیار ہے چاہے آپ مانے چاہے آپ نہ مانے آپ کو تنہوں طرح کے اختیار خاتون نے پوچھا مشورہ ہے کہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکرائے فرمایا مشورہ ہے فرمایا میں شادی نہیں کروں گی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحسین فرما رہے ہیں شہباشی کا اظہار فرما رہے ہیں تو یہ دیکھیں ایک ہے آج کے والد کا مشورہ ایک ہے نبی کا مشورہ نبی اپنے مشورے کے اوپر بھی اس کے اوپر سختی نہیں کروا رہا تو آپ کو کہاں سے یہ اختیار ہے کہ آپ اپنے مشورے یہ دل کی چاہت اور اس دل کی چاہت کو آپ فورس کے ذریعے سے جبر کے ذریعے سے وہ کروائیں اور ان کے دل کے ارمانوں کا خون کر دیں ان کے دلوں کے تاثرات اور تصورات کا قتل کر دیں اور وہ اسی طریقے سے بیچاری دبتی قسم پرسی کی حالت میں سکڑنے کی حالت میں پریشانی اور جبر کی کیفیت میں زندگی گزار دیں دم گھٹنے کی زندگی کیوں ماں باپ اپنی اولادوں کو دیتے ہیں کیوں ان کو صدمے کی کیفیت سے دوچار کرتے ہیں غلط اور خلاف شریعت سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا وہاں پر جو بریدہ یہ پوچھ رہی ہیں تو آپ دیکھیں کیا کیا سبق یہاں سے مل رہے ہیں کہ اگر آپ کا مشورہ ہے سوسائیٹی کتنی اوپن ہے آپ کی دیکھیں سوسائیٹی کتنی اوپن ہے آپ کا مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کرتی یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشورہ دے رہے ہیں لیکن ہاں اگر آپ کا حکم ہے تو میری جان حاضر ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان حاضر ہے آپ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اوپن سوسائیٹی تشکیل دی جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا وہاں پر سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ جہاں اختیار ہے وہاں کھلا اوپن معاملہ اوپن سوسائیٹی تشکیل دی اللہ اکبر تو یہ جو آج سختین آ جاتی ہیں میں نے پرگرام کے آغاز میں ایک بات کہی تھی جو میں انٹرو دے رہا تھا تو مجھے پھر یاد آتی ہے یہ بات یہ فرمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ایک اور حدیث میں فرما مجدد اور آج کی ضرورت کے مطابق عالم دین فقیح اور مفتی کا فریضہ یہ ہوتا ہے اسلام کو آسان بنا کر یوت کے سامنے پیش کریں اور ان کو بتائے کہ یہ عملی دین ہے اور عمل کیے جانے کے لائق دین ہے اور دین کو پرکشش بنائیں دین کی کلچرالائزیشن ہونی چاہیے بہت سارے کام کرنے چاہیے اور خاص طور پر یہ کام ہے آپ جیسے علماء کا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آپ جیسے علماء ملے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ مدینی کے سوسائیٹی اوپن سوسائیٹی تھی یہ ہے جملہ کہ یہاں ہم بانٹ کے رکھ دیتے ہیں اور ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں سوسائیٹی کو ذرا ملنے دیں آپس میں اور دین پر بات کرنے دیں سوال اٹھانے کی اجازت دیں حوصلہ افضائی کریں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی کوئی سوال اٹھاتا ہے یا اٹھاتی ہے تو اس کا گلہ گھون دیتے ہیں یہ کیا ہے سوال نہیں کرو سوال کرو فَسَلُوا عَلَى الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ نے دعوت دیئے سوال کرو جی جگہ جگہ فرمایا سوال کرنے کرو کیونکہ سوال ہی آدھا علم ہوتا ہے خواتین وزرات بقیان ختم ہوا پرگرام کا ابھی ہمیں کلام اقبال میں سننا ہے فیصل سے اختتام ہوتا ہے روزانہ پیام صبح کا ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں اپنے مومن بھائی کی بربادی پر خوشی کا اظہار نہ کرو شاید اس کو اللہ اس بربادی سے نجات دلا دے اور تم اس بربادی میں مبتلا ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کلام اقبال کے لیے فیصل حسن نقشبندی صاحب انیق احمد اجازت چاہتا ہے نگاہ فاطر میں شانی سکندری کیا ہے نگاہ فاطر میں شانی سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے بطوں سے بطوں سے تجھے کو امید خدا سے نا امید بطوں سے تجھے کو امید خدا سے نا امید مجھے مجھے بتا بطوں سے بطوں سے بطوں سے ہوتا ہے بطوں سے فیصلہ دل کا مجھے نا نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے نا نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے اسی خطا سے عطاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں معال سکندری کیا ہے کہ جانتا ہوں معال سکندری کیا ہے ملوک سکندری ملوک سکندری